اداب ناظرین آٹھ بچ کر پینتیس منٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کا ماننگ شو اور ماننگ ٹرانسمیشن لے کر آپ کا میزبان اشفاق اوہر حضر خدمت ہے آج منگل کا دن ہے اور انتیس تاریخ آج ہے اور آج کے دن کے حوالے سے جہاں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے آگاز میں وہیں پر اس کے پوراں بعد خبروں کا پٹارہ کھولیں گے یعنی خبروں پر آئیں گے تجزیہ تفسرہ کریں گے اور آج کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ ہم جب شیئر کر لے جانے ہیں ان میں آج دو بڑی باتیں ہوں گی ایک سیاحت کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے اس میں کیا کچھ بہتری کے اثار نمائی ہو رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے آپ کی صدارت میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس پر ردیعمل کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے دلی کی سیاست کیا کچھ کہہ رہی ہے کیونکہ مانا جا کہ روا ہفتے سے اگلے ہفتے تک اب وی ڈی آئی پیز کا دورہ بھارت ہے اس دورہ بھارت کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے تیسرے پڑاؤ پر آئیں گے نو بس کر چالیس منٹ پر آپ اور ہم گفتگو کریں گے فون لائنز ہماری کھل جائیں گی براہ راست نشریات میں آپ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے حکومت تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا کہ ٹی وی پر تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ چائی کی چشکیاں لینے کے بعد سفر کے لیے نکلے ہیں دفتر کے لیے نکلے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کیسے ہمارے ساتھ جائن کریں گے تو فیس بک ٹویٹر انسٹیگرام کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کی نشریات کو ہم پر ہمارے ساتھ جائن کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ www.gunistanews.in پر لاغ ان سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جو کچھ بھی اہم چھوٹی بڑی خبر ہوگی اس سے آپ باقبر بھی رہیں گے اور جب آپ اسے شیئر کریں گے تو دنیا بر تک جمہو کشمیر کے اصل حالات اور حقائق بھی جائیں گے یعنی اب آپ کی آواز اور آپ کی آراؤں کے مطابق آج کے پروگرام کا پٹارہ کھول دیتے ہیں ڈلی سٹیڈیو میں اس وقت میرے ساتھ گوہر کچھ موجود ہے اور سب سے پہلے پروگرام کا آگاز کریں گے ماضی میں انتیس تاریخ کو کیا کچھ ہوا تھا ان لمبی فرست کی کہانیوں میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے گوہر کچھ بہت بہت شکریہ اشفاق تو پروگرام کے شروعات میں سب سے پہلے بات کریں گے تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ ملکی اور عالمی سطح پر آج کیا کچھ ہوا ہے کچھ چند اہم باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یعنی کہ آج انتیس مارچ اور آج ہی کے دن کیا کچھ ہوا وہ ہم کو بتائیں گے انتیس مارچ انیس سو ایک میں اشتریلیا میں پہلی بار وفا کی انتخابات ہوئے ہیں وہ پہلی بار اور سال انیس سو اکیابن میں انتیس مارچ سال انیس سو اکیابن میں چین نے کوریا میں جنگ بندی کے لیے میک اور تھر کی تجویز کو مسترد کر دیا اور آج ہی کے دن انتیس مارچ کو انیس سو چوہر میں انڈین انسٹی چھوٹا پبلک ایڈمنسٹریشن کا افتتہ ہوا ہے اور آج ہی کے دن انیس سو سٹھ سٹھ میں فرانس نے پہلی مرتبہ اپنی پہلی نیوکلیائی آبدوز لانچ کی ہے انتیس مارچ اور سال تھا انیس سو سٹھ سٹھ اور اس کے ساتھ ہی انیس سو انیانوے میں آج ہی کے دن یعنی کے انتیس مارچ انیو سو انیانوے میں خیمالیا کے ٹیلٹی میں آئے زلزل میں کم از کم ستاسی افراد خلاق ہوئے ہیں اور آج ہی کے دن سال دوہزار چودہ میں سال دوہزار چار میں ائرلینڈ کام کی جگہ پر سگریٹ نوشی پر پابندی لگانے والا پہلا ملک بنا ہے یعنی کہ جب وہاں پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہوئی یعنی کہ جہاں پر کام کرنے کی جگہ ہوگی جہاں پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہوئی تو ائرلینڈ وہ پہلا ایسا ملک بنا ہے سال دوہزار چار میں اور سال دوہزار چودہ میں اندریج کس کو سلواکیا کی صدر منتخب ہوئے ہیں اور آج ہی کے دن انتیس مارچ انیس سو بتیس میں امریکہ میں جیک بینی نے پہلی بار ریڈیو اپنے پروگرام کا آگاز کیا ہے وہ آج ہی کا جن تھا اور سال تھا انیس سو بتیس تو ناظرین یہ تھی چند کچھ اہم باتیں ماضی کے حوالے سے یعنی کہ تاریخ کے دن کے حوالے سے آج کیا کچھ واہ وہاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب بڑھتے آنگے اب خبروں کی شروعات کریں گے اور خبروں کی شروعات کریں گے اشفاہ گوھر چلیں اجناب آج خبروں کا پٹارہ کھول دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں لیفٹین گورنر صاحب کی مصروفیات کے حوالے سے جیہاں ناظرین آج کا دن لیفٹین گورنر صاحب کے لیے انتہائی مصروف دن رہ سکتا ہے کیونکہ تائی شیڈیولر فارمیٹ کے مطابق آج جمہو کشمیر کے سبی منتخبہ نمائندوں کے ساتھ لیفٹین گورنر ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہائی لیول میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میٹنگ کے دوران جہاں انتظامیہ کے بڑے افسر موجود رہیں گے وہی پر ڈی ڈی سی چیئر پرسنس کو بھی بلایا گیا ہے پی آر اے ریپریزنٹیٹیوز انٹائر یونین ٹیریٹری کو آج مدعو کیا گیا ہے اور یہ کہاں کیسے ہوگا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ورچوال موڈ پر اس پوری میٹنگ کو لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ اس وقت فیصلہ لیا گیا ہے جب اب صرف چند دنوں کے اندر اندر نئے مالی سال پر کام شروع ہونا ہے next financial year 2022-23 کے لیے جو بجٹ ہمارے سامنے ہے اس میں کیسے آگے بڑھا جائے کیا targets لیے جائے ایک تو agenda یہ بھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ موجودہ مالی سال یعنی 21-22 کا جو اب صرف چند گھنٹے باقی ہے اس میں خبر یہ ہے کہ ایک کسیر رقم 30 سے 40 فیصدی محتاط اندازے کا بجٹ جو ہے جو ڈیڈی سیز کے پاس تھا وہ یوٹیلائزی نہیں ہوا ہے وہ بچت ہو جائے گا کیونکہ لگاتار میٹنگز اور مشاورت کے باوجود بھی کوئی پہل اس پر نہیں ہوئی ہے تو آج میٹنگ ہونی ہے ہائی لیول میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر جہاں لیٹنین گورننر ساں موجود رہیں گے وہیں پر administration کے بڑے ذمہ داروں کو بھی اس میٹنگ کے اندر موجود رہنے کی بات کہی گئی ہے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک لیٹنین گورننر آج ویڈیو کانفرنزی کے ذریعے سے سبھی پی آر آئیز کی بات کو سنیں گے representatives کی بات کو سنیں گے اور مستقبل کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی ادھر اس میٹنگ سے قبل ہی کئی اہم اور بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں اور سوال اٹھائے ہیں بی ڈی سیز ڈی ڈی سیز اور پی آر آئیز نے جن کا ماننا ہے کہ اب بہت سارا وقت چلا گیا ہے تھوڑے سے وقت میں انتخابات دوبارہ ہونے ہیں لیکن جس طریقے سے انتظامیہ کا ردیعمل ہے وہ افسوسناک ہے چیزیں چلیں گے جی ہمارے ساتھ انیل شرما جی جوائن کریں گے پریزیڈن پنچائیت کانفرنس کے جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں ڈاکٹر ہرباک سنگھ صاحب ڈی ڈی سی میمبر ہے یہ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے اور شفیق میر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تین الگ الگ وائسز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر ہرباک سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ چونکہ آپ بھی منتخبہ نمائندے ہیں اور آج ال جی صاحب کی طویل مصروفیات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنی ہے کہا جا رہا کہ صبح دس بجے میٹنگ شروع ہوگی چار بجے تک یہ اجلاح چلے گا بنیادی معاملہ جو ہے کہ پی آر آئی اس کو اور مضبوط کیسے کیا جائے بجٹ الوکیشن جو نئی ہے اس پر کس طریقے سے کام کیا جائے اور آنے والے دنوں میں پروگراموں کو کیسے حتمی شکل دی جائے کس طریقے سے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں آج پاک صاحب شکریہ آپ نے موقع دیا اس بڑے سینسٹو ٹاپک پہ بات کرنے کی پہلی تو بات ہے کہ اس طرح سے ہمیں یہ پی آرائی سسٹم کو لے رہے ہیں بڑا لائٹلی لے رہے ہیں اور یہ آہ اپنی مرضی کے کل ساڑھے بارہ بجے کی قریب حرمان ہوا گروپ میں ایک کٹھی آئی ہمیں کہ وہی کل اس ٹائم پہ حاضر ہو جانا ہے لیکن اگر ہم چار دن پانچ دن دو دن پہلے کوئی پروگرام دیتے ہیں جو پابلک پروگرام ہمارے ہوتے ہیں یا کہیں ڈیولوکمنٹل پروگرام ہوتا ہے تو ہمیں سٹیوٹی کے نام پہ منع کر دیا جاتا ہے نہیں جی حالات یہاں کے ٹھیک نہیں ہے لیکن جس دن اپنا پروگرام کرنا ہوتا ہے اس دن اگر ہم بولیں گے ہمیں گاڑی نہیں ہے تو کہتے گاڑی بھی بیج دیں گے ہم کہیں گے ہمیں سہت ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں داکھر بھی بیج دیں گے لیکن آپ کو پہنچنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جی کہ جو سیریسنس کی بات کہہ رہے ہو کہ یہ جو ورچبل کانفرنس یہ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ آپ ہر ڈسٹک میں چالی سے پچاس پرسنٹ بجٹ جو ہے اس وقت جو وہ ایگزاس ہی نہیں ہوا ہے میں پولواما کی بات کروں گا ڈیڑھ کروڑ رپیہ ہمارے پیارائے میں ہم نے رکھا تھا اس میں کوئی ان کو انٹرنل پرابلم تھی ریٹ کنڈریک میں وہ کچھ مہنگی لائٹیں خرید گئی تھی تو ڈپارٹمنٹ میں ایک انکواری شروع کی آج تک تین مہینے ہو گئے انکواری رپورٹ نہ نہ بتایا گیا نہ اس میں کوئی انشیٹیو لیا گیا ڈیڑھ کروڑ رپے کی لائٹیں پیڈنگ پڑی ہوئی ہیں پولواما ڈسٹک میں اور اس کے لیے ورچول کانفرنس پہ اور یہ سکیموں کے نام بتانا مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں لگ رہا ہے جو گراؤنڈ سٹیچن ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے اس جب فیلیر اور جو ایڈمیسٹیٹو فیلیر ہے یہ کہیں بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آج لاز کی بلے ہیں آج دیکھو زیادی جو بیڈیو آفسز ہے یا باقی آفسز ہیں بلوں کا معاملہ ہے اور آج آپ نے ایک دن اور کھا لی ہے اس میں کیونکہ آج ساری تیاری ہیں تام جام گورنر صاحب کی ورچول کانفرنس اور کروڑی روپے کا تیکے داروں کی بلے رہ گئی اور جو کام کرنے تھے وہ رہ گئے جب پیار ہے اس سسٹم کو جو کاغذوں پہ بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی پیش رس نہیں ہے بڑی ایروجنس ہے ایڈمسٹریٹو لیول پہ آج ہمیں ایس ایم کا ایک پروگرام تھا منسٹریل لیول کا چار دن پہلے ہم نے رکز دی تھی منا کر دیا گیا نئی بھی نہیں جا سکتے آج صرف اور صرف آپ سے گورنر صاحب کو سننا ہے یہ مجبوری ہے سننا ہے تو وہ آپ بچ جانے جانے آخر یہ بھی ہے کہ بجٹ الوکیشن جو روا سال کا تھا جس میں آپ صرف چند دن بچے ہیں اس میں بھی ایک قصیر رقم ہے جس پر کام نہیں ہو پایا ہے اور وہ لیپس ہو سکتی ہے میں وہی تو اشفاق صاحب کہہ رہا ہوں چالیس پرسنٹ چالیس سے پہتالیس پجاس پرسنٹ کے قریب رقم جو ہے وہ صرف نہیں ہوئی ہے یہی پہ ٹینڈری نہیں ہوئے ہیں ابھی سمجھ ہی نہیں سسٹم آ رہا ہے جو ایڈمیسٹیشن ہے جو ہمارا پی آر آئیز کا انسٹیوٹ ہے جو ایک آر ڈی ڈی جو پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہم کہتے ہیں انتیس ڈیپارٹمنٹوں نے اپنا بجت سپلیٹ کرنا ہوتا ہے کیپیکس کاؤنسل کو آج تک ہمیں بلکل نہیں پتا ہے اور ایک گوٹس نکال دی گئی ہے آپ جی جو آپ کا دس کروڑ کا آپ کا اکتھا لاکھ پی آتا ہے آپ اپنا پلان دے دو اور جو انتیس ڈیپارٹمنٹوں کا پلان آج تک نا کاؤنسل کو دکھایا گیا اور جو بھی کام جو کیپیکس جو کاؤنسل کو آنے چاہیے جو پی آر ایس سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں روٹ دھونی ہو رہا ہے کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ آنر نہیں کر رہا ہے کاؤنسلوں کو تو ڈاک شاہد یہ تو بڑا اچھا موقع ہے نا کہ آپ یہ شکاہد لیفٹن گورنر صاحب کے سامنے رکھیں تو حل ہو جائے بجائیے کہ روٹنے کے اشباق صاحب وہاں جنے چنے لوگ جن کو شام کو فیڈ کیا جاتا ہے کچھ لوگ ان کو شام پہ ہی ڈکٹیشن دی جاتی ہے تیسی صاحبان کی طرف سے اور ان کو جن کو صبح بولنا ہے اور جو جو کرٹیسزم کرے گا ہیلڈی کرٹیسزم جو تنقید برائے تعمیر کرے گا اس کو بولنے کی وہاں اجازت ہی نہیں ہوتی اس کو پھر اگلے اگلے پندرہ دن تک اپنے ایریے میں ایس سس پی صاحبان جانے ہی نہیں دیں گے جو آج ان کو صحیح بات بولے گا تو this is a iwash آپ دن کے دے دیجئے میں آج ہی بتا دوں گا کنوامہ میں کس کو بولنے کی اجازت ہوگی کپوڑا میں بولنے کی اجازت کس کو ہوگی this is a planned planted game میں جبکی رضی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جناب پورا دن سنوں گا جی سب کو سنوں گا صبح دس بجے سے شام چار بجے تک بیٹھوں گا سنوں گا تو قبل از وقت یہ بتانا کہ جناب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں لگ رہا کہ یہ شاید کہیں communication gap ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ورچول میں ہوں گے آج کام کو ان سے فیڈ بیک پانچ کا پانچ آتا ہے اس میں لے لیجئے وہ خود ہی بتا دیں گے کہ کتنی سیریس ہے اور سیریس سے سٹاپ ہوتی ہے جب ہمارے پاس نہیں پلان ہو یہ سکتاری سکیموں کی بات کرتے ہیں جب کہیں پروگرام سکیموں کا تو ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں وہاں جانے نہیں دیتے پیڈی ڈی سیز اور جو باقی لوگ ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اناغریشن کر رہے ہیں ہمارے پروڈیٹوں کی اناغریشن مندرے گا ہے مندرے گا کی اناغریشن ایڈی ڈی ڈی سی کر رہے ہیں یہ باتیں بتانے کی ہیں یہ صرف آئی واش ہے یہ نیشنل نیول کا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے سسٹم کو کیا سسٹم جھونکا تو ہے پیسہ خرش نہیں ہو رہا ہے پیسہ خرش نہیں ہو رہا ہے دکٹر ارباق سنگھ صاحب ڈی ڈی سی رکن ہے جی زلہ پلواما سے ساؤت کشمیر سے اب ذرا چلتے جمہو صحبے کیا اور وہاں سے بات کرتے ہیں شفیق میر صاحب ہمارے سے جوائن کر چکے ہیں شفیق میر صاحب بہت بہت شکریہ سے جوائن کرنے کے لیے کافی طویل جد جہت آپ کی رہی کہ پنچائی تیر آج نظام کو متعارف کرا جائے اس کو تری ٹائر سسٹم پر لائے جائے اور کافی مشکلوں کے بعد کافی اڑچنوں کے بعد یا سارا کوئی نظام ہمارے سامنے ہے آج یہ لگ صاحب پورا دن وقت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ آج کی نشست کو دیکھ رہے ہیں اور جو ڈاکٹر بک سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی جنہوں نے جو کرنا وہ ہی ہوتا ہے کسی کی بات سنی نہیں جا رہی ہے آپ کا ایکسپیرینس چونکہ آپ پہلے دن سے اس پورے جدوجہد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھئے اشفاق صاحب جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھی ڈاکٹر ہربکش جو ترال سے بول رہے تھے میں سنٹ پرسنٹ ان کے ہر لفظ کی جو ہے لفظ با لفظ تائید کرتا ہوں یہ بالکل ایک آئی واش بن کے رہ گیا ہے یہ بالکل یہ جو پروگرام ہے آج کی ڈیٹ میں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ہر ذنا کے اندر ایک ایک آدمی کو وہاں پر یا دو دو لوگوں کو برین واش کر کے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں ویڈی کرتے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے آپ نے یہ بولنا ہے یہ چار لائنیں آپ نے بول دی ہیں یہ چار لائنیں آپ نے بول دی ہیں بلکہ بلایا بھی گیا ہے انہی لوگوں کو یہ پروگرام ہے طریقے سے میں بتاؤں کہ ایک آئی واش ہے اب آپ دیکھئے جیسے داکٹر صاحب نے کہا ہے ارے 40% بجٹ آپ کے دو دن رہ گئے آپ کے بلشتہ سال کا بجٹ جو ہے وہ تو خرج نہیں ہوا اب وہ خرج کیوں نہیں ہوا آپ نے اس قسم کے مسائل میں بیروکریٹک مسائل میں تینرین پراسس کے اندر سسٹم کو ہو جا کے رکھا آپ کے تینر ہی جو ہے آخری مینے لاشٹ کے مینے تک جو ہے آپ کا تینرین پراسس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا 50% بجٹ جو ہے وہ انسپینٹ واپس چلا گیا اب آپ بتائیے دوزر اٹھارہ سے لے کر دوزر بھائی آج چل رہا ہے ساتھ تربیس میں نیکسٹ یئر ہمارے نئے چناو ہیں پنچائت کے فرسٹ ٹائر کے چناو تربیس میں ہونے ہیں تو یہ کمپلیٹ طریقے سے ایک سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے جو خواب دیکھ کے ہم نے ایک جبے جہر کی تھی کہ جمہو کشمیر کے اندر دیموکریٹک سطح پا لوکل گورننگ انسٹیچوشنز کو بنایا جائے گا ان کو امپاور کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی ہم کوئی خدمت کر سکتے آج کے تائم میں تو جمہو کشمیر کے اندر کوئی بھی پبلک کا آدھارہ ہے ہی نہیں ہے آج آکے یہی پنچائتی رائے سسٹم تھا تو اس کو بیروپریسی نے یہاں کمپلیٹ طریقے سے ختم کر کے رکھ دیا ہے میں یہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے ایل جی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ صاحب آج جتنے بھی افسران آپ کے ارد گرد دیکھے ہوئے ہیں یہ آج بھی آپ کو دکھا دے رہے ہیں صاحب یہ بالکل گلت ہے گروند ریالٹی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کے سرپنچ کی کوئی جو ہے وہاں پر سنوائی نہیں ہے آپ کے بلاغ دیولیپمنٹ کوئسل کی کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کے ڈسٹک چیئرمین ہر جنہ کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ وہ بیک دیجئے وہ کس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آکشن ایکسائل میں جو آج کی جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے سال میں جو نئے طریقے سے جب دوارہ سے چناہ ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اندر پر اس قسم کی دلچسپی دکھائیں گے شفیل شفیل کیا گیا ہے میٹنگ کے اندر کیا آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جبکہ صبح بات رکھنے کے لیے نہیں یہ مدو عرور کیا گیا ہے بات رکھنے کے لیے نہیں یہ بات رکھنے کے لیے چیزیں جو وہ پہلے سے فائن لائک گئے کہ کس کس آدمی کو میں نے آپ کو کہا نہ کہ وہ سپورے طریقے سے جو سکریلنگ کی رہی ہے سکریلنگ کر کے جناب علیہ وہ جتنے بھی آپ نے جو 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 ہے جن کو بلکے کیار کر کے رکھا گیا ہے کہ آپ نے اس لائن پر بات کرنی ہے اس لائن پر بات کرنی ہے تو وہی کچھ ہوگا چار بجے تک تو شام کو جو ہے ایک پریس پریل دکھنے کی گورنر صاحب کی طرف سے کہ گورنر صاحب نے آج پورا دن جو ہے پنچائی کی نمائنوں کے ساتھ گزارا یہ ایک آئی واش کے سواہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہونے والا گورنر صاحب اپنا جو ہے وہاں سے میں کہتا ہوں کہ کارگزہ بسارتر فائل بسارتر وہاں سے دیکھ لیتی ہے کہ ایلوکیشن آف فانڈ کتنی ہی اور اس وقت تک جو ہے ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے اور جو ایکسپینڈیچر نہیں ہوا ہے تو وہ فرا کہا پر ہے وہاں سے چیزی کلیر ہو جاتی ہے ان کو کسی کو پوچھنے کی ضرور بھی نہیں ہے جب وہ ایلوکیشن آف فائل اٹھائیں گے ایکسپینڈیچر کی بھائی لٹھائیں گے پھر وہ کا پوچھنے چاہیے کہ اتنا پیسہ باقی خرچ کیوں نہیں ہوا کسی مجھے سے خرچ نہیں ہوا بھائی پرانی تو ہم لوگوں نے تمام تائم پر دی تھی آگے ایڈی کیوں نہیں ہوئی ایڈی کیسے کیسے کروانی کیا اور ایڈی کیا میں یہ سمجھو ایسے کہ بیروکریسی ہے اس نے ابھی بھی سسٹم کو پوری طرح سے ایڈاپ نہیں کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے یا جان بوش کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ پری کیسے بھلکہ میں یہ کہ ہرس کنڈیشن ہے ہماری جو پہلی پنچائتیں ہوا کرتی تھی دور 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 سے لے دور دور چودہ تک پندرہ میں ڈیزال کر دی گئی تھی آج کے بجائے بیٹر کنڈیشن چلیے بہت چلیے شفیق میر صاحب پنچائت تو بہت اچھا ہے میٹنگ کا بھی سلسلہ بہت اچھا ہے لیکن اگر سب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ایک اور سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی انیل شرما صاحب جو کافی ووکل ہے پریس کانفرنزز کرتے رہتے اس پورے مدد پر ان کا فون اس وقت نہیں لگ پا رہا ہے سرکار کے ایک اور بڑے فیصلے کی ماضی میں وہ اب آج اور مستقبل کے اندر رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ چیف سیکیٹری کی سربراہی میں آلہ ساتھی میٹنگ منقض ہوئی جس کے اندر محکمہ سیاحت سے منسلک سینئر موسٹ افسروں کو یہ ہدایت نمہ جاری کر دیا گیا کہ وہ آنے والے ایک اور زیادہ چیزیں جو دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے وہ یہ ہے کہ دو سو پچیس ٹورس دیسٹینیشنز ایسی ہیں جنہیں پرموٹ کرنے کی بات اس بار سیاحت محکمہ نے ہاتھ میں لی ہے جن میں کچھ ہریٹیج سائٹس ہیں اور کچھ مذہبی سائٹس یعنی مذہبی مقامات ہمارے یہاں وہاں پر جو لوگ دیکھنے آتے ہیں اپنی آشتہ کے ساتھ جو لوگ آرہے ہیں وہاں پر ایک تو وہ بھی ہے اور دوسرا جو ہمارا ہریٹیج ہے مازی میں ہمارے ہاتھ میں ہے ہریٹیج سائٹس جو ہے وہاں بھی بھی بات سامنے آرہی ہے تقریبا 75 اور بھی ٹریکنگ روٹس کو ایڈنٹیفائی کیا جارہا یعنی ٹریکنگ کو بڑے پیمانے پر لیا جائے گا کیونکہ ٹریکنگ کو لے کر آپ یاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں جو ہائی انٹ رسٹ ہوتے ہیں اور ان کے آنے سے کافی چیز بدلتی ہے گراؤن پر چلتے رہتے ہیں اور دسترہ کا ایکسپور کرتے رہتے تو ابھی بڑی خبر یہ ہے کہ اس بار سیاہوں کو صرف گل مرگ پہل گام اپر وٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ کوشش کی جارہی ہے مزید دیسٹینیشن جو ہے مزید جگہیں جو ہے تکریم 225 دیسٹینیشن جو ہے وہ اس پروموشن لسک میں آیا اور یہی وجہ ہے کہ مکمل خاکا جو ہے جی ایک مہینے کے اندر اندر دیا جائے تاکہ اس کو ہم ناشنل اور انٹرنیشن پر 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 کر سکے سیدھے چلیں گے سرین اگر جہاں سے ہمارے ساتھ دیرکٹر سیاحت ڈاکٹر جی ایتو صاحب اس فول لائن پر جوائن کی ہو ہیں بہتر شکریہ ڈاکٹر جی ایتو صاحب جوائن کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے پورے ملک کے اندر جو اس ٹرانزمیشن کو دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ سیاحت کے اور یہ جو نئی ڈیسٹینیشن آنی ہے یہ انٹائر جمہو کشمیر میں ہے کہا کہا پر ہونی ہے یہ جو آزادی کا امروز مہا اتفاو جو آزادی دوہزار اکیس میں ہم نے تورزم دیپارٹمنٹ میں دیرکشن لیا تھا کہ 75 آب دیسپنیشن جو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے تورزم دیپارٹمنٹ میں یہ دیسپنیشن ہے جو پہلے ہی تورزم مار پہ تھے لیکن انکو انکو تورزم پوٹنشل کے حساب سنکو اتنا جیدہ رموز نہیں کیا گیا تھا انکو جیدہ پبلیسائز نہیں کیا گیا تھا اور یہ وہ جگن ہے جو بلکل تورزم کے لئے ایک نیا ایک ایک نیا انکو انکو فراہم کر سکتی ہے اور یہ دیسپنیشن جو دور درہ زلاتوں میں ہیں جاؤوں سکتی ہے اسی طریقے سے ہماری دنپاکری ہے یوٹماغ ہے کوکر ناغ ہے ویری ناغ ہے سمتھن ہے یا اسی طریقے سے سونماغ وگر ہے جمعوں میں بھی راجوری سائیڈ میں ہیں پنش میں ہیں یا ہمارا وہاں پر بنی بسوری جہاں پر کافی اچھا ٹورزم کا سکوپ ہے یہ وہی جگہ ہے جن کو ایڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس کے علاوہ باکی دیپارٹمنٹ میں جو تیوریزم ایڈنٹیفی دیپارٹمنٹ کے اندرے آتی ہیں جیسے سیونٹیفائی ہیڈیٹیز سائیٹس ہماری ہیں آرکی 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 سائیٹس ان کو ایڈینٹیفائی کیا جس میں ہمارے فورٹ سائیں یا اسی طریقے سے جو ہے سائیٹس جو آپ نے خودی بتایا کہ ہماری ہاں پلگی میں کافی زباد سکوپ ہے تو سیونٹیفائی سائیٹس ایڈینٹیفائی کیا گیا ہے دیپارٹمنٹ آف کلشک کے دیرے سے فانڈنگ ہونی ہے اور اس کی جہاں تک پلگی سوال سوال ہے زورت ہو کہیں پانی کی زورت ہو یا کہیں پہ کچھ نئی ایڈینٹیفی ستار کرنی ہوں یہاں اگر کہیں پہ ایکومیڈیشن ایونیبل نہیں ہے تو کس طرح کی ایکومیڈیشن دیکھی ہونی چاہے جو کہ انوارمنٹ کے حساب سے ٹھیک رہے گا ساری پلانی جو کمپلیٹ ہو جی ہوں اور روگر ساری 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 بار بار ریوی بھی کر لیا ہے اور ابھی آج جو ڈیریکشن ہمارے پاس آگے ہے کل ہی ہم ان کے طرف سے جب ہم نیا پلان 2022 سے بنائیں گے اس میں باقی جن کو بھی دیکھ کر لگی جو 75 دیس تورجن ہیں تورجن کو بریادی بیز ہے وہ ڈال دا ہے اس میں ایک فیکٹر توریزم کا ہے جو دیریکٹی توریزم دیپارٹمنٹ کنٹرول کرتا ہے ایک فیکٹر ہے جو آثار قدیمہ والا ہے اور ایک فیکٹر جو ہمارا ہے جہاں پر شرائن بورڈ کی مداخلت ہوگی تو کیا میں یہ مان ہوں کہ ہمارا سیکرٹری سارمان حفیز ساہب دیپارٹمنٹ کلٹر کا چارج ہے دیپارٹمنٹ اورکیولوجی کا چارج ہے جی سو کوڈنیشن والے ایشوز پہلے سوٹ آوٹ ہوگئے ہیں انٹر دیپارٹمنٹ جو ایشوز پہلے ہوتے آپ نے صحیح فرمایا لیکن آپ کی بار پہلے ایجز دیپارٹمنٹ کو آنبور لینا ہے یا دوسرے دیپارٹمنٹ کو جی شرائن بور کو آنبور لینا ہے یا وکر بور کو آنبور لینا ہے تو ان سارے لوگ کے ساتھ جو پہلے ہی ہوت آؤٹ کیا گیا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے ہم سن رہے تھے کہ جو اساسے ہیں جی ان کو سٹریم لائن کیا جائے گا اور آنبور کیا جائے گا بہت سارے اساسے چاہے وہ دیپارٹمنٹ آپ والے دیپارٹمنٹ کے پاس ہو کیونکہ دیکھ بال کر دی ہے اور اس طرح کا ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے کیا وہ آنبور ہوا یا آن ہول ہے کیونکہ اکثر ملک کے اندر کافی چیزیں آؤٹسورس ہو رہی ہے اور آؤٹسورس ہونے کے بعد کچھ کیا سکتا ہے اور کائیسے جو ہے اس کو آؤٹسورس کے ذریعے سے ایک سکر لائن طریقے کے ٹرانس طریقے سے کیسے اس کو آگے پرموڈ کیا جائے گا اس کے لئے ایک باقی در میکنیزم ایک کمیٹی بنی ہے اور اس میں کمیٹی کی ریپورٹ ابھی ہونی ہے تو کنسلٹیشن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس کو ریجکل کنکولزن تک لے جائے گا کیا ہم تیار ہیں چونکہ کوویڈ ریسٹکشن ہٹ گئی ہیں بنیلو کامی پروازوں کا شروع شروع بھی ہو گئی ہے تو کتنا تیار ہے محقمہ سیاحت استقبال کے لیے فورن ٹورس کے لیے اور کیا کوئی امید ہے کہ اس بار وست تک جون جولائی تک سیاہوں کی آمد کے حوالے سے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو سکس سکوری کیا پورے ملک جب پہلے پیرزن کے حوالے سے پیرلا نمبر ون کو جو کوشش ملک میں چلائی اور یہاں پہ سوشل میڈیا کا برپور یقی ہے اس کے نتیجے آس کے سامنے ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ کے قریب ہمارے ہائی ان ٹورس لاکھ کشمیر آج ہے اور ابھی اس وقت بھی کی سیٹویشن ہے جنوری فیبر وری میں حالان کے اومی کران کا بڑا چلی جنوری میں تب ہمارے پاس زیادہ توریس آ چکا ہے دو میلے اور مارچ میں جس اور ہمارے ہمارے ورش وزیرا پوری دنیا سے آتے تھے تو اس چیز کو پہنے ہی جو ہمارے کانٹریز میں پوری دنیا کے تو انہوں نے ہمارے مدد کری ہے اور پہلے آن لائن کچھ انہوں نے شوز کر آئے ہیں پریزنٹیشن ہم نے دی ہے ویبنارز ہم نے کیے ہیں تاکہ موبلائز پہلے سے ہی ہو کے رہے جو ہمارے کوٹر آن فیڈرنڈی کے لوگ ہیں یا جو وہاں سے کھولڈورت ہیں تو ہم اس کے منسٹر آفریزم کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے پہلے ایک ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں امیر ہے کہ ابھی جب ریسٹرکشن از ایس آؤٹ ہو گئی ہے تو بہت ساری کوٹریز آ رہی ہیں اور اس وقت ہمارے جو کیو ٹرابل آپریٹرز ہیں دیار آل سو آبید ہو دیار آل سو ہوپل کے ہمیں اس وقت جوہاں فارن ٹورزم کا بھی کچھا یہ مل جائے گا اگر آپ دیکھیں گے مارکسے مینے میں بھی فارن ٹورزز ارائیوال سے کافی انکوریڈی سو جارتے ہیں ہمیں امیر ہے آنے والے دنوں میں ہماری پوری تیاری ہے اور جہاں جہاں انفرسٹرل اور ڈیکشنز کا ایشو تھا اور جہاں جہاں ہمارے باقی بیٹر فیرسٹیز دینے کی بات تھی وہ ساری چیزیں بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر جن یہ تو صاحب مارسہ جوائن کرنے کے لیے اور تفصیلات فرام کرنے کے لیے کہ سیاعت مقامہ کس طریقے سے کمر بستا ہے سیاہوں کے استقبال کے لیے اور یہ اچھی خبر جو آپ نے سنائی کہ اس بار نہ سر ملکی سیاہ بلکہ غیر ملکی سیاہوں کو لانے کے حوالے سے بھی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھوٹا سا بریک بریک یہ اس پار آپ کو بتائیں گے کہ سرحد پر کیا کچھ ہو رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو رجوری بھی لیے چلیں گے جہاں پر آؤ سکول چلے ہم ناکام ہو رہا ہے اور کن کی گلتیوں کی وجہ سے یہ ناکام ہو رہا ہے پردہ آج اٹھائیں گے اس خبر سے بھی لیکن چھوٹا سا بریک